السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے اس میں خاص طور پر بڑی تعداد یوروپ کے ملکوں کے پرائم منسٹرز اور پریسیڈنٹس اور وہاں کے پولیٹیشین لیڈرز کی تھی اس میں انہوں نے ریلیجیس جو لیڈرز ہے ان میں سے صرف پچیس لوگوں کو انوائٹ کیا تھا اس لیے کہ کانفرنس کمپلیٹلی پولیٹیکل تھی تو ہم لوگ وہاں پہ پہنچے تھے ہم کو بھی شرکت کا موقع ملا اس کے بعد فوٹو سیشن تھا تو کروشیہ کے تھرڈ پرائم منسٹر کے ساتھ مجھے بھی فوٹو لینے کا موقع ملا اور بھی بہت سارے دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیشین بڑے بڑے لیڈرز تھے لیکن چونکہ میں فیس بک کے اوپر یہ ساری تصویریں اپلوڈ نہیں کرتا ہوں اس پہ وہی تصویریں اپلوڈ کرتا ہوں جو ریلیجیس لیڈرز کے ساتھ ہو یا پھر کسی اچھے پڑے لکھے تعلیمی آفتہ انسان کے ساتھ اس لیے کہ چاہے آپ تصویر دنیا کے کتنے بھی بڑے سے بڑے انسان کے ساتھ میں لے لو یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے تو وہ کوئی فخر کی اور بڑے پن کی چیز بھی نہیں ہے لیکن میں بتانا اس لیے آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کامیابی جو رکھی ہے وہ اس کے حکم اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہ کہ یہ جیسے میں بھی آج کل دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ کسی نگر سیوک کے ساتھ چائے پی لئے تو لوگ تصویر لے کے ڈال دیتے ہیں کسی ایمیلے کو ملے ایسا لگتا ہے ان کو جیسا کہ بس اب ایمیلے ساپ سے ملاقات ہو گئی تو میرا نام عمال سیدھے ہاتھ میں مجھے مل جائے گا کسی بڑے لیڈر کے ساتھ کسی بڑے پولیٹیشنز کے ساتھ تو یہ چیز ہم نے اپنے مائنڈ میں بٹھانی چاہیے کہ یہ فخر کی گھمن کی نجات کی چیزیں نہیں ہیں ہاں آپ اس کا یوز آپ اس کا استعمال دوسرے پرپس کے لئے کر سکتے ہیں ابھی جیسے مثال کے طور پر ویزا اپلیکیشن ہے یا مجھے وہاں پر ٹریویلنگ کرنا ہے یا پھر مجھے جو ہے گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ دینا ہے کہ میں آپ کے ملک میں آنے والا ہوں اور میں ان کے پرائیم منسٹر آفیس سے ایک آدھا لیٹر لے سکتا ہوں تاکہ مجھے ویزا ملنے میں بھی آسانی رہے اور وہاں جانے کے بعد رکنے میں کھانے پینے وغیرہ کا مفت میں فری میں انتظام ہو سکے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس پرپس کے اعتبار سے یہ سب چیزیں ریکارڈ میں رکھنی پڑتی ہے خیر کانفرنس ساری ختم ہونے کے بعد میں وہاں سے جب ہم لوگ نکلے تو نکلنے کے بعد میرے ساتھ میں جو میرے رہبر تھے آئیزیک لی ان سے میری باتچیت ہونے لگی کانفرنس کے اوپر اور وہاں پر جو کانفرنس کے اندر مسائل تھے اور جو مدے تھے جن کو اٹھایا گیا اس میں سب سے بڑی چیز یہی تھی کہ بھائی جتنے بھی ریلیجیس لیڈر ہیں وہ سارے مل کر اور جتنے بھی پولیٹیشینس یہاں پر بڑے بڑے لیڈرس آئے ہیں وہ سب مل کر ایک اپلیکیشن یونائٹیڈ نیشن کو دیں گے کہ وہ خود ایک ایسا بل پاس کرے ایک ایسا قانون بنائے کہ دنیا میں کوئی ملک کسی ملک کے ساتھ میں لڑائی اور جھگڑا نہ کرے اور نہ ہی آزو بازو کے جو ملک ہے اپنے پڑوس والوں سے جنگ کرے اس کے اوپر قانون بنانے کے لیے یہ ساری محنتیں ہو رہی تھی قریب قریب ہم لوگ پہنچ گئے اپنے منزل کے تو میرے عزیز دوست جو ہے آئیزیک لی انہوں نے کہا کہ آپ ڈینر میں کیا لیں گے تو میں نے کہا بھائی ڈینر میں میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ حلال اور حرام کا ہے میں میرے ساتھ میں بہت ساری چیزیں انڈیا سے لے کر آیا ہوں تو you don't worry about my dinner i will make myself تو میں نے ان سے کہا میں arrange کر لوں گا no problem but انہوں نے مجھ سے یہ کہا no 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 because we arranged already for all guests if you need anything you can say me انہوں نے کہا ہم لوگوں نے پہلے سے یہ decide کیا ہوا ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے ڈینر کا انتظام جیسی ہم لوگ اپنی قیامگاہ والی ہوتیل میں پہنچیں گے تو وہاں پہ ہمارے لیے آویلیبل رہے گا میں نے کہا دیکھو پھر اگر ایسا ہے تو میرے لیے سی فوڈ کیونکہ ہمارے لیے سی فوڈ حلال ہے تو اگر فیش ہے تو no problem اب ہم لوگ پہنچ گئے چونکہ تھکاوڑ بہت زیادہ ہو چکی تھی میری مغرب کی نماز باقی تھی تو میں فوراں اپنے کمرے میں گیا اوضو وغیرہ سے فارغ ہو کر میں اپنی مغرب کی نماز ادا کرنے لگا نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے معمولات سے جب میں فارغ ہوا تو ہمارے عزیز دوست آئیزیک لی وہ میرا ڈینر کمپلیٹ لی لے کر میرے کمرے میں پہنچ چکے تھے اب میرے محترم دوستو سی فوڈ ہمارے ملک انڈیا کے اندر بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں میں بھی ایسے کچھ ریسٹورنٹس میں جا چکا ہوں اور کبھی جاتے بھی رہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ہمارے ہموسلی سی فوڈ کے اندر کیا ہوتا ہے یا تو فیش ہوتی ہے یا تو شریم ہوتا ہے یا تو کریپ ہوتے ہیں مطلب ایسا ہے ہمارے یہاں پر کے لوگ اب ہمارے لئے تو حلت اور حرمت کا مسئلہ ہے تو ہم لوگ زیادہ تر فیش یعنی مچھلی کو ہی پریفر کرتے ہیں لیکن وہاں کا جو سی فوڈ تھا وہ تو میں نے لائف میں پہلی مرتبہ دیکھا اس میں مچھلی کا کئی ناموں نشانی نہیں اب میں نے دیکھا ایک باکس میں نیوڈل سے جو سی فوڈ کے نام پر جو ہمارا مین ڈش تھا اس کے اندر جو کیا کہیں گے سپی سپیاں جو ہوتی ہیں نا ندی کے کنارے پر سمندر کے کنارے پر جسے انگریزی کے اندر شیل کہا جاتا ہے شیل وہ سارے شیل اس کے اندر تیر رہے ہیں میں نے کہا انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون یہ کیسا سی فوڈ ہے اس کو میں کیسے کھا سکوں گا میں نے اس کو ویسے ہی بن کیا اور پھر میرے پاس میں جو سامان تھا میں نے اپنے ڈینر کا انتظام کیا اور اس کے بعد آئیزیک لی کو میں نے کال کیا میں نے کہا بھائی آؤ یہ ڈینر لے کر جاؤ کیونکہ یہ پھیکنے میں جائیں گا اس سے بہتر یہ ہے کہ تم کیونکہ یہ اتنا قیمتی ڈینر ہے ان کے اپنے ملک کے اعتبار سے تو کوئی اس کو استعمال کر لو یا کسی کو آپ دے دو کیونکہ یہاں بہت سارے والنٹیرز ہیں اور میں نے تحقیقات کی تو پتا چلا ان کو اپنے ڈینر کا خود آرینجمنٹ کرنا ہے تو ان میں سے کسی کے کام آ جائے گا پھر وہ آئے میرے کمرے میں اور لے کر چلے گئے لیکن بعد میں انہوں نے فیڈ بیک لیا کہ کیوں آپ کو پسند نہیں آیا کیونکہ ہم تو مہمان تھے تو یہ ان کا اخلاقی فرض تھا وہ ہم سے معلوم کرے تحقیق کرے کہ بھائی اپنے مہمان جو آئے ہوئے ہیں ایسا کیا ریزن ہے کہ ان کو ہمارا کھانا پسند نہیں آ رہا ہے یہ ان کے اخلاق کی بات تھی اب اس کے بعد میرے محترم دوستو اگلا جو دن آیا اگلے دن صبح میں ہی سب سے پہلی ہماری ایک ریلیجیس کانفرنس وہاں پر تھی وہ جو ریلیجیس کانفرنس تھی وہ ہمارے اس کانفرنس کی پہلی مجلس تھی جو اس سال کا ہمارا وہاں پہ جو اسکیڈیول تھا فوراں صبح میں ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ساڑھے نو بجے سے وہ شروع ہونے والی تھی مائیکل میرے ساتھ میں تھے سوہ نو بجے ہی جا کر چونکہ زیادہ لوگوں کو انویٹیشن نہیں تھا میرے خیال سے مشکل سے دیڑھ سے دو سو لوگ وہاں پر ہوں گے دنیا کے چنے ہوئے جو بڑے بڑے ریلیجیس لیڈرز تھے اس کے اندر اسرائیل سے ایک فادر جن کی عمر تقریباً اسی پچھے سی سال ہوگی وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور خاص بات یہ تھی کہ وہ بیچارے مسلمان بچوں کے لیے فلسطینی بچوں کے لیے وہاں پہ کام کر رہے ہیں اسرائیل گورنمنٹ ان کی سخت دشمن ان کو تین مرتبہ نوبل پرائز کے لیے نومینیٹڈ کیا گیا لیکن ملا نہیں صرف اس لیے نہیں ملا کیونکہ مسلمانوں کے بچوں کے تعلیم کے لیے مسلمانوں کے بچوں کے صحت کے لیے وہ کام کر رہے ہیں یہ انہوں نے خود بتائے ان کی سپیچ میں وہ سب آگے آئے گا ویسے میں بھی ملا ان کو میں نے ان سے خاص طور پر تصویر لی انہوں نے کہا ہم لوگ اسرائیل کے اندر بھی تیلہ بیب کے اندر بھی ایک بہت بڑی کانفرنس کرنے والے ہیں اور جب بھی ہم لوگ اسرائیل کے اندر یہ کانفرنس کریں گے آپ کو ضرور انویٹیشن بھیجیں گے منہ نے کہا نو پروبلم سر ایٹس مائی پلیجر اینی ٹائم اگر آپ کو بھیجائے میں میں ایک سب بھیجائے آپ کو بھیجائے بہت زیادہ خوش ہوئے ان کے علاوہ یہودی مذہب کے بھی وہاں پہ بڑے بڑے رہنوما پہنچے ہوئے تھے بدھ مذہب کے بھی بڑے بڑے لیڈرز پہنچے ہوئے تھے ہندو مذہب کے بھی بڑے بڑے لیڈرز وہاں پہنچے ہوئے تھے چنیندہ جو بڑے بڑے ریلیڈیس لیڈرز ہیں وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے ان میں میرے ایک عزیز دوست کاکا نریمان کردستان سے تشریف لائے اور جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا دور سے ہاتھ بتا کر اشارہ کیا حالانکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا میں نے ان کو پہلی مرتبہ دیکھا لیکن وہ مجھے پہچان گئے سلام علیکم السلام ملاقات کی پھر میرے بازو میں ہی وہ بیٹے میں نے کہا بھائی آپ مجھے جانتے ہیں انہوں نے کہا کیسے نہیں جانتا ہوں کاکا حسین کردستان کے اندر ارے میں نے کہا کاکا حسین یہ کاکا حسین جو ہے میرے محترم دوستوں یہاں ہمارے یہاں پونہ میں ہی پڑھنے کے لیے تھے میرے بہت عزیز دوست یہیں پہ انہوں نے ماسٹر کیا یہیں پہ پی ایج ڈی کی اور اب اپنے ملک کے اندر ایک بہت بڑے یونیورسٹی کے اندر سینئر پروفیسر کی پوسٹ پر ہے اور ما شاء اللہ میرا ان کا کمیونیکیشن ہوتے رہتا ہے تو انہوں نے ان سے کہا تھا یہ انہی کے یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھے کہا کہ دیکھو تم وہاں جا رہے ہو تو وہاں پہ کاکا اکبر جو ہے وہ ہندوستان سے آنے والے ہیں ان سے ضرور ملاقات کرنا اور میری تصویر انہوں نے دکھا دی اور اتفاق کی بات ہے اسی وہاں پہ جو دیڑ دو سو لوگ تھے جو پوری دنیا کے وہاں پہ ریلیجیس لیڈرز تھے ان میں میں اکیلا ہی ایسا تھا جو اپنے ہندوستانی لباس کے اندر جو ہمارا پاجامہ اور کرتہ ہوتا ہے باقی تو وہاں پہ کوٹ میں پینٹ میں ٹائی لگا کر اور باقی جو تھے عرب ملکوں کے بھی وہ لمبا جبا پہنتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر یہ ہمارا جو پاجامہ کرتہ ہے یہ ہماری پہچان ہے یہ ہماری شناخت ہے ہم کو جب اس لباس کے اندر دنیا میں کوئی بھی دیکھتا ہے تو وہ فوراں پہچان لیتا ہے کہ یہ انڈین ہے وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ہندوستانی لباس ہے اور یہ ہمارے ملک کی پہچان ہے ہمارے ملک کی شناخت ہے ورنہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے لوگ الگ 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 ٹائپ کے کپڑے پہنتے ہیں اسی لیے لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں مولانا بولے وہ آپ تصویریں نکال نکال کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں یہ حلال ہے کیا یہ جائز ہے کیا یہ ناجائز ہے کیا ارے میرے بھائی ہم جو ڈیجیٹل تصویر نکال کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں وہ خاص طور پر دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے ڈالتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ فالوورز کی تعداد ہزاروں میں ہے ہزاروں میں ان دیکھنے والوں کو کہ دیکھو اگر ایک آدمی پاجامہ کرتے کے ساتھ میں بھی کام کرنا چاہے تو اپنے ملک میں نہیں پوری دنیا میں جا کر کام کر سکتا ہے ہم ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ جب ہم پاجامہ کرتہ پہن کر ورلڈ کے بڑے بڑے ریلیجیس اور پولیٹیشینس لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تو تم کو یہ سادگی اختیار کرنے میں کیا پرابلم ہے تو اس کے لیے میرے محترم دوستو ہم کو شوق نہیں ہے سوشل میڈیا پہ تصویر اپلوٹ کرنے کا اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے ایک پیغام ہوتا ہے ایک میسیج ہوتا ہے لوگوں کو دینے اور سمجھانے کے لیے تو خیر کانفرنس شروع ہو گئی کانفرنس میں ایسا تھا اسٹیچ کے اوپر ہر مذہب کا صرف ایک لیڈر اور باقی سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اب وہ جو ایک لیڈر ہے وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے یہ ثابت کرنے میں کہ خدا ہے تو کیسا ہے اور ان کے مذہب کے اعتبار سے خدا کا کیا تصور ہے وہ بتا رہے تھے اسلام کی طرف سے بھی ماشاءاللہ ایک بہت بڑے عالم دین ملک شام کے وہ بیٹھے ہوئے تھے اب ہم لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد ایسا تھا کہ کوئی بھی اپنی تقریر اگر مکمل کرتا ہے تو سننے والوں کو سوال کرنے کا حق حاصل تھا ایک پنڈی جی انہوں نے تقریر کی وہاں پہ گوڑ ویر ایس گوڑ گوڑ ان آور سول گوڑ ان آور باڈی گوڑ ان آور بلڈ خدا کہاں ہے بولے وہ ہماری روح میں ہے ہمارے خون میں ہے ہمارے جسم میں ہے یہ خدا تو یہاں پر ہے ہم خدا کو محسوس کر سکتے ہیں we can feel گوڑ انی ٹائم ایوری ویر تو میں نے ہاتھ اٹھایا آئے وہ میرے پاس مائک لے کر وہ ویڈیو ریکارڈنگ میں بھی ہے میرا سوال وغیرہ کیونکہ وہاں کم سے کم پچاس کیمرے لگے ہوئے تھے چاروں طرف سے میں نے کہاں سر عاورہ if God in our soul if God in our body if God in our blood then why in your own country many people finding God in river finding God in animals finding God in stone finding God in mountain finding God etc etc رہا ہے حضرت خاموش ہو گئے وہ وہ بڑی بند ہو گئی موں میں سے الفاظ نہیں نکلنے لگے اور پورے ورلڈ کے جتنے ریلیجیس لیڈر تھے انہوں نے کم سے کم تیس سیکنڈ تک تالیاں بجا بجا کر میرے سوال کو جو ہے تحسین پیش کی میں ان تمام کا شکری آدھا کرتا ہوں اس کے بعد انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن ہمارا جو میڈیٹر تھا اس نے ان کو خاموش بٹھا دیا کیونکہ ان کا جواب جو ہے اللوجیکل تھا اب اس کے بعد جو ہے سفر نامہ جاری رہے گا انشاءاللہ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو ایک دوسرے کا درد آتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ